سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بحث کوئی آج سے شروع نہیں ہوئی امت جب چند ایک چیزیں تیہ کر چکی ہے بڑے بڑے لوگ تیہ کر چکے ہیں تو اب اس کو بار بار چھیڑنے کا آخر فائدہ کیا ہے ایک مرتبہ تیہ ہو گیا کہ اہل السنہ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دو حیثیتیں ہیں اہل السنہ میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کر کے بغاوت کر کے کہیں کافی رو گئے تھے بلی عزباللہ امت میں کوئی اس کو نہیں مانتا اہل السنہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ایک آدمی قائل نہیں جب پوری امت تیرہ چودہ سو سال سے ایک قیدے پہ جم گئی ہے تو اب اس کو پھر کہنا کہ وہ کافر تھے ظالم تھے یہ تھا وہ تھا پھر ان کی حیثیت دوسری آ جاتی ہے کہ جب سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نہیں رہے تو مولا رضی اللہ عنہ کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کیا ہو گئی تھی ان سے پہلے تو چلیے وہ بغاوت تھی سب کچھ تھا لیکن ان کے بعد ان کی حیثیت اس باغی کی نہیں رہی تھی جس پہ اب لوگ پھر زور دینے لگے وہ متفقہ خلیفہ قرار پائے خلیفہ راشد ہم انہیں نہیں کہتے اہل سنہ امیر کہتے ہیں اور اس کی پوری سیاسی بحث ہے کہ خلیفہ راشد کا ان پر کیوں اطلاق نہیں کیا جاتا ایک ایکسٹریمیسٹ گروہ ایسا ہے جو انہیں کہتا ہے وہ خلیفہ راشد تھے ہم دوکروں نے اہل سنہ نے انہیں خلیفہ راشد نہیں مانا خلافہ راشدہ وہ کہتے ہیں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پہ قتم ہو گئی بس یہ سیدھا سادھا نکھرا ہوا عقید ہے شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تک سب یہی لکھتے ہیں یہ عقائد کے جو اختلاف کی بحث ہے ہم ایک اصولی بات ارز کریں کہ یہ اختلافات جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ عقید اب تیہ کرنے ہیں یا امت پیچھے تیہ کر آئی تھی دیوبند بریلی ندوہ یہ جتنے دین کے مراقص تھے ان کے بڑے بڑے لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے اے حضرت آپ تو سارے کے سارے اٹھارہ سو کے بعد کی ہیں نا اٹھارہ سو پچاس کے بعد کبھی کہیں تو بالکل ٹھیک ہوگا ان سے پہلے بھی مسلمان برے صغیر میں تھے یا نہیں تھے کوئی عقیدہ ان کا تھا یا نہیں تھا وہ عقائد جن پہ شاولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تک اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ تک لوگ عمل کرتے رہے ہیں سیدھی سادھی بات ہے کہ ان عقائد کو اپنا لیا جائے اور ان کے زمانے میں جو کچھ تھا اگر بعد کے لوگوں نے اسرار کر کے اس چیز کو جو پہلے مستحب کے درجے میں گویا تھی اب فرض واجب قرار دے دیا ہے تو دوسرے ایک فریق ایسا ہے جو کہتا ہے یار اسے فرض واجب نہ کہو کہ مستحب کے درجے میں ہی رہنے دو نہ گمراہی کو پھیلاؤ ایک مستحب کو فرض کے درجے میں لے جانا یہ دین میں تبدیلی کرنا ہے تو ان کا عقیدہ کوئی ہوگا نا اس سے معابیہ رضی اللہ ان کے بارے میں بس چھپ کر کے اس عقیدے پہ قائم رہی ہے اور سارے مسائل نپٹا لی ہیں کہ ان مسائل کو چھڑیں جن پہ امت نے بارہ تیرہ سو سال گزار دیئے ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے خدا کا خوف ہو آخرت کا خوف ہو اللہ کے ہاں جواب دہی کا خوف ہو عقیدے میں گڑ بڑ ہو جانے کی وجہ سے گمراہی کے فتوے سے ڈر لگتا ہو کوئی لوگ رہے یا نہیں رہے ایک امارے محترم ایک دوست شیف لائٹ انہوں نے بڑے زور و شور سے اس بات کو کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ نور تھے بشر نہیں تھے ہم نے کہا اچھا صاحب آگے تو جھگڑنے انہوں نے کہا نہیں نہیں اس عقیدے کو تم کہو میں نے کہا حضرت والا عقیدے کو ہم نہیں تیہ کرنا ہے پچھلے نہیں تیہ کر کے گئے کچھ بھی تو کرتی جھک مارتی نہیں امت فتا والنمگیری عقیدے کا باب اور دو چار کتابیں سی انہوں نے لکھا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا جن تھے یا فرشتہ تھے تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے یہ عبارت اب بھی عالمگیری میں لکھئے تو میں نے کہا حضرت انہوں نے کئی نور بشر کا ذکری چھیڑا ہے انہوں نے سیدھی سادھی عقیدے کی بات لکھیا ہے کہ بشر تھے اور ہمیں چاہیے ان کی محبت میں فرض بنتا ہے کہ سید البشر تھے سید القونہ انت عرب و عجم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پہ اللہ نے سب کو جھکا دیا کہ یہ دین ہے جو یہ لے کے آئیں صلوات اللہ علیہ وسلم یہ ایک مثال دے رہے ہیں اب جو ایک دوسرے کا سر پھٹ اول کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مارنا ہے کہ نہیں نور تھے بشر تھے کس چکر میں پڑ گئے اب چھپو گئے ابن نجیم رحمت اللہ علیہ کی بھی عبارت دکھائی کے دیرے دیکھیں یہ کیا لکھا ہے ان لوگوں کو عقیدے کی ہم سے زیادہ فکر تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک چیز تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں کیا تھے یقیناً ہمارا قطعی اور پکا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے لوگ اٹھے ہیں سیدنا طلح ہیں زبیر ہیں عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب اجتہادی طور پر خطا ہو گئی اور ان سب کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ خلافت راشدہ تو نہ سی لیکن امارت تو آئی اہل سننہ نے یہ تیہ کر گئے ہیں سارے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بیعت کر لی تھی تو بس پھر معاملہ ختم ہو گیا بیس سال وہ رہے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے کسی نے حسن معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت اٹھنا کوئی چیز یہ سوچی تھی کوئی حدیث حسن معاویہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی تو صحابی رضی اللہ عنہ جن کے پاس وہ حدیث تھی اٹھے حسن معاویہ رضی اللہ عنہ پہ شدید تنقید کی اور کہا میں تمہارے شہر میں نہیں رہتا اور چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے لیکن کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تھوڑا ہی تھا پھر تیسری حیثیت ان کے آ جاتی ایک جب وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ایک وہ ان کے بعد کی حیثیت تیسری چیز جو ان کی پوزیشن تھی جنگوں میں ان میں کیا ان کی اجتہادی خطہ تھی ان کی صحابیت کے شرف کے پیش نظر ایک اور دوسرے لوگوں کی زبانیں نہ کھل جائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو آج کہہ رہے ہیں آگے اٹھیں گے تو پھر تلہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کہیں گے پھر زبیر رضی اللہ عنہ کو پھر ملمومین عائشہ رضی اللہ عنہ کو پھر ادھر مغیرہ بن شعبہ کو عمر بن علاس وغیرہ وغیرہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ پر یہ تنقید شروع کر دیں گے انہوں نے ان کی خطہ کو اجتہادی خطہ کہا کہا لکھا کتابوں میں ابھی تک محفوظ ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بعض بڑے بڑے اکابر احناف نے یہ لکھا ہے کہ یہ غلطی ان کی غلطی تھی اور کوئی اجتہاد کی خطہ نہیں تھی وہ کہتے ہیں تم مجتہت مانتے ہو ہم نہیں مانتے کہ مجتہت یہ انہوں نے غلطی کیا ہے سیدن علی رضی اللہ ان کے خلاف اٹھ کی اب انہیں کون احل السنہ سے نکالے پھر ہم بتائیں کس کس نے یہ موقف اختیار کیا اور لکھا ہے بخاری کے شارے ہیں ہدایہ کے شارے ہیں اس شخص پہ اللہ نے علوم کے علوم کے سمندر بہا دیئے اس شخص کے لئے لاما بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو تھے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے انہوں نے صاف لکھا ہے کہ حمد معاوی عرضی اللہ ان کے مجتہت ہونے کے قائل نہیں ہیں انہوں نے کیا کسی جتہاد کی تم بات کرتے ہو اب یہ بخاری کی شرح پڑی ہو تو پھر پتا چلے نا اور پھر انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ مجتہت تھے اور بہت سے لوگ اس کے قائل تھے بہت سے لوگ تو یہ سب چیزیں جو امت تیہ کر گئی ہے اب نہ چھڑی جائے بس وہ تیہ کر گئے لگ گئے وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے ہم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے ہم سے زیادہ علم والے تھے کیا کیا عرض کریں پچیس کے قریب ایک مرتبہ صاحبزادے اور علماء اور یہ اور وہ سارے تشریف لائے کہ تمہارا موقف سنا ہے اور تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں تو تمہارا جھکاؤ تم شیعہ ہو گئے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے میں نے کہا کوئی ایک نام لو یار جس پہ ہم متفق ہو جائیں وہ اللہ کی شان حضرت شعبدالعزیز صاحب رحمت اللہ ایک نام انہوں نے لیا انہوں نے کہا شعبدالعزیز صاحب نے جو لکھا ہے میں نے کہا آپ نے کس سے سننا ہے انہوں نے کہا فلان جو ہمارے بانی تھے نا سپاہ کے وہ بہت تعریف کرتے تھے حضرت شعبدالعزیز صاحب رحمت اللہ ہم نے کہا بلکل ٹھیک شاہ صاحب نے جو لکھا ہے اس پر ٹھیک پابند دی انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے تحفہ اس ناشرعہ منگوائی اور سامنے رکھتے ہیں ہم نے کہا یہ دیکھیں حضرت کی ہے اسے پڑھو مرکہ اللہ کو جان دینی ہے ان پچیس کے قریب ان میں سے فارسی عبارت کوئی نہیں پڑھ سکا عربی اچھی جانتے تھے بعض یہ فارسی نہیں پڑھ سکے کیوں اس سے کہ فارسی پڑھ ہی نہیں تو علمی قابلیت کا تو یہ حال ہے اور چلیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہم نے پھر یہ بار دین تھی کہیں ہم نے کہا یہ دیکھو شاہبدالعزیز صاحب رحمت اللہ کیا لکھا ہے یہ دیکھو حضرت نے کیا لکھا ہے یہ دیکھو بالکل چپ کر کے ایک ایک کر کے کسکے سب اٹھ کے چلے تو جو چیزیں امت تیہ کر چکی ہے آپ نہ چھڑیں اسے نہ آئیں اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تیشدہ بات ہو گئی کہ انہوں نے اجتہاد کیا ان کا اجتہاد ثواب پر مبنی نہیں تھا بس اس سلسلے میں بالکل خرا عقیدہ بالکل صاف ستھرہ عقیدہ ہم نے جن بزرگوں کی زیارت کیا ان میں قاضی مظر حسین صاحب رحمت اللہ کے چکوال والے انہوں نے بالکل جو عبارت عقیدے میں لکھی صاف صاف آل السنہ کی عبارت لکھی حضرت رحمت اللہ ہمارے ساتھ صاحب بڑے صاف تھی مر عبد الرشی صاحب نومانی رحمت اللہ نے لکھا اور اس کے بالکل دوسری طرف ناصبیت آ جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنواز اللہ استغفر اللہ ان کے متعلق نازے باقلمات کہنا حسین ابن علی رضی اللہ عنواز کی قیادت کو کربلا میں جو کچھ ہوئے اس واقعے کو گمراہی قرار دینا پھر یہی آگے چلتا ہے تنصیب اور نصب اور ناصبی پھر سیدنا سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنواز وغیرہ اور پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر زیر بحث آتی ہے وہ کہتے ہیں جی نکاک کے وقت ان کی عمر اٹھائیس پرستی اور صحیح بخاری کی روایات وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے بخاری ایسے اور ایسے اور یہی سے پھر حدیث کے انکار کی را پھوٹتی ہے کہ بخاری میں یہ حدیث غلط ہے ہمارے ہاں لائبریلی میں ہم ترکی سے لائے تھے ایک نسخہ مصنف نے چار سو غلطیاں امام بخاری رحمت اللہ عنہ کی نکالی ہیں اس کتاب میں چار سو غلطیاں ہیں تب ان کو بیان کر کے کل یہ کہنا شروع کر دیں کہ حدیث پہ اعتماد نہیں معاذ اللہ یہ تین کو کھلوار بنانا ہے اللہ کا خوف نہیں ہے جو تیہ کر گئے بڑے بس کافی ہے اختلافات اس کے بعد کے ہیں اٹھارہ سو پچاس کے بھی بات کے ہیں اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا جو دین مسلک مذہب تھا بس ٹھیک تھا اسی پہ قائم رہنا چاہیے اٹھارہ کے لئے تھا جو玉 ڈی End تویل مذہب تھا موسیقی